اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں عالمی پرنٹرز اور میں ہوں عرشد عالمی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان پیج میں ہیڈنگ کے مختلف سٹائل اور ریورس کرنے کے مختلف آسان طریقے کیا ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ان پیج اوپن کر لیتے ہیں ان پیج میں پہلے ہم کچھ لکھیں گے عالمی پرنٹرز اس کا فاؤن تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ یہاں پھر سے کاپی کر لیتے ہیں اس کو سلیٹ کرتے ہیں عمومن جو ریورس لگائی جاتی ہے اکثر لوگ لگاتے ہیں وہ اس طرح لگاتے ہیں کہ یہ ریورس یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور ریورس لگا دیں تو یہ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے اس میں جو عالمی کا لام تھا وہ کٹ گیا ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ یہ والی لائن سلیکٹ کریں اور انسٹ میں آ جائیں ٹیکس ٹو ٹیبل کریں گے اس پہ کلک کریں اوکے کر دیں اس کے بعد آپ فارمیٹ میں چلے جائیں اس میں ٹیبل فارمیٹ فیل کلر میں آپ نے یہاں سے بلیک کر دینا یہ اس کا سائز ہے ویڈز جو اس کی ہے اس کو آپ ٹو کر دیں اوکے کر دیں یہ اس طرح ہو جائے گا اب اس کے جو اندر والا میٹر ہے جو ہم نے لکھا ہے اس کو فلیکٹ کریں اور یہ جہاں پہ بلیک ہے یہاں سے اوپر کر کے اس کو وائٹ کر دیں اس کو سینٹرلائز کر دیں اور یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ ریورس آپ کے سامنے آ چکی ہے تو ان پیج میں ریورس ہمیشہ یہ باکس میں ہی لگانی چاہیے وہ ایکو ریٹ رہتی ہے دوسرا اکثر ہمارے فرینڈز پوچھ رہے تھے کہ کورلڈرا سے آپ ہیڈنگز بنا کے یہاں ہم لگاتے ہیں تو وہ اس کا پرنٹ ٹھیک نہیں آتا کیا اس کا طریقہ کار ہے تو چلیے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے لئے کورلڈرا اوپن کریں یہ کچھ ہیڈنگز میں نے اس میں بنائی ہوئی ڈزائن کی تھی اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے سلیٹ کر کے تو ایکسپورٹ کرنا ہے فائل اس کی بنانی ہے سیو ایس کرنی ہے ایکسپورٹ یہ ویسے میں نے کی تھی آپ کو دکھانے کے لئے دوبارہ کر دیتے ہیں یہ زیرو ون پہ کلک کیا ایکسپورٹ کیا اور یہاں سے آپ نے کلر موڈ اس کا ہمیشہ گری سکیل ہی رکھنا ہے یہ لازمی ہے اس کا موڈ گری سکیل کرنا ضروری ہے جب ان پیج میں پرنٹنگ ہوتی ہے گری سکیل نہ کیا ہو تو پرابلم ہوتی ہے یہ پرنٹ ٹھیک نہیں آئے گا اس کو گری سکیل کریں اوکے کر دیں یہ بھی گری سکیل ہے یہ جو نمبر ثری والی ہے اس کو میں نے گری سکیل نہیں کیا ہوا یہ میں آپ کو در دکھاؤں گا کہ گری سکیل نہ ہو تو وہاں پہ کیا آتا ہے اور یہ بھی گری سکیل ہے اب آپ پس ان پیج میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر آکے ہم آپ کو اب یہاں پر لگانی کیسے ہے یہ بھی ہے اس کے لئے ہم انسٹ میں جائیں گے اور پکچر کو کلک کریں گے یہاں پہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں نمبر ون اوکے اور اس کے بعد نمبر دو انسٹ کریں گے پکچر اور یہ نمبر ٹو ہے اب نمبر ثری آئے گی جس کو ہم نے گری سکیل نہیں کیا ہوا تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس شیپ میں یا کیسی لگے گی یہ دیکھیں یہ اس نے اس کا گرین کلر کر دیا اور نمبر فور بھی ہم لگا لیتے ہیں نمبر فور گری سکیل میں ہے یہ نمبر فور ایچ یہ دیکھیں جو گری سکیل کی ہوگی وہ ہمیشہ بلیک ان وائیڈ میں شو ہوگی جو گری سکیل نہیں ہوگی اس کا یہ اس طرح گرین یا کوئی اور کلر بھی دے سکتا ہے تو یہ اس طرح آپ کوئی بھی ہیڈنگز بنا کے کورل سے یہاں میں پیسٹ کریں اور آپ کا میٹل زیادہ خوبصورت بنے گا باقی کچھ فرینڈز نے مجھے کمنٹس میں لکھا ہے کہ ان پیج کی مشکیں تو میں اب ان پیج پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس طرح کی پانچ سات ویڈیو بناوں گا جس میں ساری چیزیں آپ کی ریکور ہو جائیں گی آپ ان کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی باقی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اس میں ڈیفکلٹیز ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جو ہے نا ضرور انسر کروں گا باقی جو فرینڈز نیو ہیں وہ میری ویڈیوز کو ووچ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اوصلہ افضائی کریں تاکہ ہم مزید بہتر کام کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ